علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی یہ نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں علی ولی کے پسینے سے اصول بنتے ہیں انہی یہ نقشے قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں علی کے گرانے کی عظمت جو پوچھو ارے علی کو ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں میں اس علی کی بار پر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جرہاں محبت کے سابر حدیثیت سبحان اللہ تو یہاں پر 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 ایک حدیث ارس کر کے ناتے رسول مقبول کے لیے صاحب زیادہ عثمان صاحب کو دعوت ہوں گا اور اس کے بعد بلا تمہین استاذ گرانی کو دعوت ہوں گا تو عزیزہ نے محطرہ پر محبت کے ساتھ میری گفتگو سنیے گا استاذوں کی موجودگی میں سبق سنانے لگا ہوں چار یہ ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملنے کے لیے مدینہ میں آئے لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے علی کو ملنا ہے لوگوں نے اشارہ کیا اثر کی نماز کا وقت قریب تھا جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا آپ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے ان میں سے ایک نے کہا میں توراب کا عالم ہوں ایک نے کہا میں انجیل کا عالم ہوں ایک نے کہا میں زبور کا عالم ہوں تو ان یہودیوں نے کہا اے علی ہمارے کچھ سوال ہیں اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم کلمہ پر کر آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کا جواب نہ دیا تو اب ہمارے دین میں آ جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا یہودیوں سوال کا پوچھو سوال کیا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا اے علی وہ ایک بتا جس کا دوسرا نہ ہو تو میرے علی نے مسکرات کے جواب دیا وہ ایک خدا ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے جس اس کو سمجھ آئی میرا محاکم کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ان میں سے ایک نے کہا علی وہ دو بتا وہ دو بتا جس کا تیسرا نہ ہو میرے علی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات یہ دو پیدا کیے ہیں تین نہیں انہوں نے کہا وہ دین بتا جس کا چوتھا نہ ہو میرے علی نے انشاء فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تین چیزوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے لوہوں کو پیدا کیا کلم کو پیدا کیا کرسی کو پیدا کیا یہ دین ہیں چار نہیں انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو ۔ جس کا چھتا نہ ہو میرے علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں انہوں نے کہے علی وہ چھے بدا وہ چھے بدا جس کا ساتھوانہ ہو میرے علی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے تین دن اور تین راتوں میں ساری کیناج کو پیدا کر دیا یہ چھے بنتے ہیں ساتھ نہیں انہوں نے کہے علی وہ ساتھ بدا جس کا آٹھوانہ ہو میرے علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ زمینیں ساتھ آسمان پیدا کیے یہ ساتھ ہیں آٹھ نہیں انہوں نے کہے علی وہ آٹھ بدا وہ آٹھ بدا جس کا نوعہ نہ ہو میرے علی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے آٹھ مکرپف فرشتے ہیں جنہوں نے آسمانوں کے ستونوں کو اٹھا رکھا ہے انہوں نے کہے علی وہ نوعبتہ جس کا دسوہ نہ ہو میرے علی نے جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کے نوبا کی امتی تھے دس نہیں انہوں نے کہا ہے علیہ وہ دس بطا جس کا قیامہ نہ ہو میرے علیہ نے جواب دیا جب کوئی برنا حج کرنے کے لیے جاتا ہے اگر کوئی رکن بھول جائے تو دس روزیں فرض ہوتے ہیں دین مدینے میں رکھے یا دین مدینے میں رکھے باقی واپس آ کر رکھ لے تو یہ دس بنتی ہیں گیارہ نہیں انہوں نے کہا ہے علیہ وہ گیارہ بطا جس کا باروانہ ہو میرے علیہ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بارہ نہیں اب جملہ دینے لگا ہوں یہ جملہ دے کے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب کی سبحان اللہ کی آواز کتنی دور تک جاتی ہے انہوں نے کہا ہے علیہ وہ گیارہ بطا وہ بارہ بطا جس کا تیروانہ ہو میرے علیہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب پر کلمہ نازل کیا تھا لا الہہ اللہ کے غروف بیبارہ ہیں محمد مصطفی